اسلام علیکم جی ویلکم بیکٹو می چینل آئی ہوپ یوار آرینگ برینکریٹ آج ہم اینجی 503 کا لیسن 34 جہاں وہ کور کریں گی بہت زیادہ ایزی لیسن ہے کلاسٹروم ایشوز ہیں اور مینجمنٹ ہے ایلٹی کلاسٹرومز میں کس طرح سے ان ایشوز کو دور کرنا ہے اور ان کلاسٹرومز کو ہم نے مینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہت ایزی لیسن ہے نام سے پتا چل رہا ہے میں آپ کو ایمپورٹنٹ ٹرمز کے بارے میں بتاتی جاؤں گی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوڈ ٹائم ویسٹنگ ٹاپک 1 ایٹی ٹو دیکھیں جس میں بتایا گیا کہ کلاسٹروم مینجمنٹ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ٹیچرز کے بیہیوئر کے ساتھ کے وہ کس طرح سے لرننگ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے تو کلاسٹروم کو اس طریقے سے مینج کرے جو سٹوڈنٹ کے لیے بھی فسیلیٹیٹ ہو ایک ویل مینجڈ کلاسٹروم جو ہوتا ہے نا وہ انکریز کرتا ہے لرننگ کو لائک آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہونے چاہیے کہ جو کلاسٹروم میں بیٹھے ہر سٹوڈنٹ کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہو یا سٹوڈنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوں ٹھیک ہے ساتھ ہی بتایا گیا کہ ایفیکٹیف کلاسٹروم مینجرز آر دوز وہ انڈرسٹینڈ اور یوز سپیسیفک ٹیکنیکس اور موسٹ ایفیکٹیف انسٹرکشنل سٹریٹیجی یہاں بتایا گیا کہ ایفیکٹیف کلاسٹروم مینجرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ بیسک جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں انسٹرکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جب اپنی کلاسٹروم کو سمجھتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انوائرمنٹ سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سپیسیفک ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کچھ strategies use کرتے ہیں جو بہت زیادہ helpful ہوتی ہیں ہر student کے لیے جو classroom کا environment جو ہے وہ بہتر بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ایک effective teacher جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر level کا student جو ہوتا ہے نا اس کو deal کرتا ہے اس کے لیے effective کیسے بنتا ہے وہ ہر طرح کی diversity کو side پر رکھ کر ہر student کے ہر level کے لحاظ سے اسے guide کرتا ہے اسی طرح انہوں نے بتایا کہ even if the school the work isn't highly ineffective like آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تو وہ bad school میں بھی کام کر رہے ہیں teacher even they are working in bad school لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچھے teaching سے وہ good result achieve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ یہاں پر ایک ڈائیگرام بتائی گئی ہے کہ managing classrooms to maximize learning یعنی کہ اگر ہم classroom کو manage کریں تو وہ learning کو کس طرح سے maximize کرتا ہے ڈائیگرام سے آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ positive learning environment create کرنا ہے تو اس کے لیے تین steps جو ہیں وہ teacher کو وہ ذہن میں رکھنے چاہیے teacher has good instructional skill یعنی کہ teacher کے پاس ایک اچھا skill ہونا چاہیے guide کرنے کا اس کے علاوہ has excellent classroom management skill ٹھیک ہے آپ نے classroom کو اس طرح سے manage کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف آگے بیٹھے وہ students کے لیے learning جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے جبکہ پیچھے بیٹھے وہ students جو وہاں تک نہ پہنچ رہے ہیں تو یہ چیز بھی teachers جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس پر بھی گور کریں concentrate کریں teachers کے اوپر depend کرتے ہیں and the last thing is that teacher has positive expectation of student success تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ teacher جو ہے اس کو student سے بھی ایک طرح سے positive expectation جو ہے وہ رکھنی چاہیے اس کی success سے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ student کو motivate کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ ہی بتایا گیا کہ it is also influenced by teacher positive expectation باقی یہ تین factors ہیں آپ نے انہیں ذہن میں رکھنا ہے کیا پتہ آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے لیے helpful ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا کہ teachers can maximize student learning by setting positive expectation of student success اب یہاں پر ایک question ہے کہ what does a well managed classroom look like یعنی کہ اچھی طرح سے ایک منظم classroom جو ہے وہ کیسے لگتا ہے پہلی بات تو ہے کہ students are deeply involved with their work یعنی کہ انہیں پہلے تو آپ نے جو ہے وہ engage کرنا ہے ان کے کام میں اس کے علاوہ the climate of the classroom is work oriented but relaxed and pliant یعنی کہ جو classroom کا climate ہے work oriented تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی relaxation بھی ہو pliant ماحول ہو تاکہ students جو ہیں وہ زیادہ frustration یا پھر زیادہ anxiety feel نہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ how to sport student learning یعنی کہ student learning کو کس طرح سے اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو بہتر کس طرح سے آیا جا سکتا ہے کہ teacher جو ہے وہ پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ classroom rules اور procedures جو ہیں وہ design کرے اس کو consistent رکھے اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے منصفانہ ہو ٹھیک ہے throughout the year اس کے علاوہ یہ develop کرتا ہے positive relationship with students کے student کے ساتھ teachers کا بھی positive relationship ہونا چاہیے تاکہ student جو easily cooperate کرسکے اس کے علاوہ instruction skill is what most people think of as teaching teaching یہاں وہ basic بات یہ بتا رہے ہیں کہ جو instructional skill ہے teachers کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی teachers کو آنا جائیے کہ کس طرح سے انہوں نے lesson کو deliver کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ skill جو ہوتا ہے یہ monitor کرتا ہے learning process کو last point کہا ہے کہ well developed lesson جو ہے وہ ہی insure کرتا ہے effective instruction کو تو basic بات یہاں پر کیا ہے کہ classroom management کی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں کون سے rules آپ follow کر سکتے ہیں strategies follow کر سکتے ہیں جو کہ ہماری learning کے لیے best ہیں اس کے علاوہ topic 183 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ teaching in cross cultural context cross cultural context کیا ہوتا ہے کہ جس میں different cultures جو ہوتے ہیں وہ interact کر رہے ہوتے ہیں وہ دیچ در ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر اس طرح کے classroom میں teaching کی جائے تو کون سی چیزیں جو ہے وہ teachers کو ذہن میں رکھنی جائیے پہلا point تو ہے examine your own culture یعنی کہ teachers جو ہیں انہیں پہلے اپنا culture جو ہے اس کو examine کرنا اس کو observe کرنا ہے پہلے تو انہیں اپنے culture کی information ہوگی تب جا کر وہ کسی کے culture کو بھی سمجھ سکیں گے تو یہاں یہی بتائے بات بتائے گئی ہے کہ پہلے teacher کو examine کرنا چاہیے اپنا culture اور پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ student کے ساتھ یا ان کے culture کے ساتھ کتنا similar ہے اور کتنا different ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ is your cultural intelligence اس کی definition بتائی ہے کہ some of knowledge skill attitudes جو آپ کی cultural intelligence کیا ہوتی ہے ایک تو آپ نے اپنا culture examine کر لیا اس کے بعد اس کی knowledge کس طرح سے آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ نے knowledge skill attitudes وہ سب کی information لینی ہے جو کہ آپ کے culture سے relevant ہوتی ہے جو کہ آپ کو اس قابل بنا دی ہے کہ آپ successfully student کے ساتھ fellow جو ہیں آپ کے fellow teachers administrators parents ان سب کے ساتھ جو ہے وہ آپ enable آپ کو enable کر دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ communicate کر سکیں ان کے ساتھ work کر سکیں successfully ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہیں بتایا کہ cultural intelligence کے ساتھ تو ہم پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہے اس راتو رات تو یہ نہیں ایک وائر ہوتا اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ how do you gain cultural intelligence اب یہاں بتایا گیا کہ اس کے لئے following steps ہیں جن کو ہم follow کر سکتے ہیں پہلا step کیا ہے کہ increase your awareness of your own culture values beliefs tradition second point کیا ہے کہ آپ نے روز ملہ کی activities کو observe کرنا ہے اور non-judgmental questions خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ نے اپنی mistakes سے لیند کرنا اور finally at the end کیا ہوگا کہ adapt some behavior that enable you to function in the culture کہ کچھ points آپ نے پھر ان سے سیکھنا ہے ان کو follow کرنا ہے جو کہ آپ کو کلچر میں رہنے کے لئے بڑی helpful ہوتے ہیں اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ان سب چیزوں کو follow کرنے کے لئے we can take help from cultural activity یعنی کہ ہم cultural activity سے help لے سکتے ہیں for example a cultural interview activity آ جاتی ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے we can conduct cultural interview activity جس کے تھو کیا ہوتا ہے کہ ہم cultural جو knowledge ہے اس کو gain کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے پہلا point تو ہم نے students کو encourage کرنا ہے کہ وہ اپنے point of view جو ہیں ان کو بتائیں ان سے کچھ questions پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے تھو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا interview conduct کرنا ہے اس کے علاوہ انہ نے کہا following questions پوچھ سکتے ہیں جیسے what would your friend tell a new student about this school کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ ایک نئے طالب علم کو اسکول کے بارے میں کیا بتائیں گے اس کے علاوہ what is the one thing your friend would most like to change about this school اسی طرح ہم یہ question پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے وہ اسکول کے بارے میں کون سی چیز سب سے زیادہ تبدیل کرنا جاتا ہے ایسی اور different questions ہیں آپ نے انہیں ایک دفعہ پڑھ لینا ہے جس آپ کے انڈرسٹیننگ کے لئے ہیں یاد کرنے کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جس یہ headings یاد کر لیں تاں کہ اگر یہ question آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو آتا ہو اس کے علاوہ one eighty four topic ہے جس میں strategies بتائی گئی ہیں classroom management کے لئے effective strategies اب اگر تو strategies کی بات کریں for classroom management تو ان میں first point تو ہمارے پاس arrange the classroom آ جاتا ہے یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ classroom کو اس طرح سے arrange کرنا ہے کہ ہر student کی learning ہو سکے mobility یہاں پر بتا رہا ہے کہ changing the seating arrangement within classroom ٹھیک ہے آپ نے students کی seats جو ہے انہیں change کرنا ہے آپ نے classroom کو arrange کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر student کی learning ہو سکے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے second step ہے greet students کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے greeting سے آغاز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے students کو کہ آپ کہانے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے ساتھ ہی third point کہ learn every student's name آپ کو ہر student کا نام پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے end class with a routine that summarize the day accomplishments یعنی کہ آپ نے at the end of the class کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے جو جو چیزیں آپ نے achieve کی ہیں classroom میں تاکہ انہیں بھی at the end کیا ہو کہ انہیں پتا ہو کہ ہاں ہم نے اتنا task complete کر لیا ہے اب اتنا ہم نے next day complete کرنا ہے تو اس طرح سے ان میں بھی motivation آتی ہے next چیزوں کو achieve کرنے کی ٹھیک ہے اسی طرح next step بھی ہیں make parents your allies کے parents ہیں آپ نے ان کو بھی involve کرنا ہے ان کو بھی ان کے activities کے بارے میں بتانا ہے اس کے علاوہ established classroom procedures کیا ہیں کہ آپ نے rules procedures رہا ان کو establish کرنا ہے اس کے علاوہ third point میں create a motivational environment create an attractive and rich environment by asking student to decorate their own classroom اس میں کیا کرنا ہے کہ پہلے تو classroom کو attractive کرنا ہے motivational environment کس طرح سے بنانا ہے کہ ہم classroom میں جو ہے وہ کچھ charts لگا سکتے ہیں جس پر motivational lines لکھی ہوں ٹھیک ہے student سے student کی جو ہے وہ achievement کے بارے میں کچھ لکھا ہو جو انہیں motivate کر رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ student کو بھی کہیں کہ وہ decorate کرے ٹھیک ہے اس طرح سے classroom کو اس کے علاوہ develop lesson at the level that challenges students یعنی کہ ایسے lessons جو ہے وہ student کے level کے according ہو جو انہیں challenge کر رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ چیزیں بھی add کریں اس کے علاوہ clear direction دیں demonstrate consistently کہ student کو observe کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ ہر student learn کر رہا یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ add کر سکتے ہیں 3-4 points just enough ہے آپ just ان points پر goal کریں ہر چیز جو ہے وہ یاد کرنے والی نہیں ہے اس کے علاوہ make every moment count یعنی کہ ہر moment جو ہے وہ آپ کا capture ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ time کے ساتھ چلیں شروع بھی time پر کریں and بھی time پر ہو اس کے علاوہ کچھ minutes ایسے بچ رہے ہوں جو جس میں کیا ہے کہ آپ additional academic instruction جو بچوں کو دے سکیں اس کے علاوہ next point میں کیا کہ keep everyone engaged both low and high achievers to participate in discussion اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں کیا کرنا ہے ہر student کو انگیج کرنا ہے even کہ وہ low high achiever ہے آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کہ discussion میں answer questions میں وہ involved ہیں کی نہیں ہے اس کے علاوہ teach life skill and good learning habits اس کے علاوہ انہیں be creative بنائیں ٹھیک ہے resources جیسے کہ pictures map activity ideas craft وغیرہ ان کے طرور جو ہے وہ انہیں creative بنائیں اس کے علاوہ topic 185 ہے جس میں managing disruptive behavior یعنی کہ جو ایک طرح سے disturbing behavior آپ کہہ سکتے ہیں خلل ڈالنے والا جو behavior ہوتا ہے اس کو manage کرنا ہے ٹھیک ہے first point میں teaching expected behavior اب یہاں پر teacher expected behavior کیا ہے کہ teachers جو ہے ان کا clear way in ہونا چاہیے of how students are expected to behave کہ student جو ہے وہ کس طرح behave کریں کچھ teachers جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز student سے share نہیں کرتے کہ انہیں classroom میں کیسے جو ہے وہ behave کرنا ہے کون سی چیزیں جو follow کرنی ہے تو یہ بتایا ہے کہ teachers جو ہیں ان کے پاس clear way in ہونا چاہیے of how students are expected to behave اس کے علاوہ reinforce appropriate classroom behavior یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ students کو appreciate کرنا ہے ان کی کسے اچھے کام پر ٹھیک ہے تو وہ classroom سے باہر بھی ہونا چاہیے ان کی accomplishments کامیاب بھی ہیں وہ ان کے parents کے ساتھ بھی آپ نے share کرنا ہے تو یہ سارے points آپ کو follow کرنا ہے اس کے علاوہ implementing discipline کہ کون سا نامناسی behavior ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی انہیں بتانا ہے کہ کس طرح آپ انہیں manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ teachers tolerance level کی بات کی گئی ہے یعنی کہ teachers کو کس کس level پر جو ہے وہ اپنا behavior less polite to more polite رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں پر بھی یہاں پر goal کیا گیا ہے کہ teachers کو کہاں زیادہ polite ہونے کہاں less polite ہونے جیسے کہ انہوں نے بتایا example میں کہ talking is fine during group work group work میں instruction دے رہے ہیں آپ وہاں آپ کو fine رہنا but not during a written test لیکن اگر آپ test لے رہے ہیں تو آپ کو پھر وہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سکتی دکھانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح consequences and punishment ان کی definition بتائے گئی ہے اگر تو ہم punishment کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے as a consequences of wrong behavior یعنی کہ کوئی غلط behavior ہے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں اور consequence کیا ہوتا ہے یہ کوئی as an effect آپ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے نتائج ہوتے ہیں تو یہاں definition میں بھی بتایا کیا گیا ہے کہ consequences is an act or instance of following something as an effect یعنی کہ کوئی چیز ہے تو اس کا effect جو ہوتا ہے وہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس consequences ہوتے ہیں وہ result اور outcome کی form میں ہو سکتے ہیں it will have greatest impact ھیک ہے اس کا greatest impact ہے ان دونوں کا اس کے علاوہ behavior tickets آ جاتا ہے کہ every time a student is disruptive write him or hara ticket یعنی کہ اس کا نام جو ہے وہ آپ لکھیں اور اس کے بعد جو اس کے consequences ہیں وہ اس کو نہیں نہ کوئی آپ کے پاس ہونا چاہیے for example three tickets جو ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے students کو punish کرنا ہے سٹوڈنٹ کو punishment دینی اور اس کو کہنا ہے کہ آپ prepare کریں lesson ٹھیک ہے classroom میں presentation دے کسی بھی lesson سے آپ نے اس کو کوئی related topic بتا دینا ہے ٹھیک ہے نیچے والی lines are discipline ideas بتایا گیا ہے آپ نے ان ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اب یہاں پر جو چیزیں بتائے گئیں ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیچرل لوجیکل consequences اور یہ کہتے ہیں unnatural logical consequences یہاں میں نے highlight کیا ہے کہ نیچرل لوجیکل جو consequences ہیں اگر اس میں دیکھیں تو student کی actions کیا ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے کہ throwing trash on the floor اس کے علاوہ late to class name calling تو ان سب چیزوں کے جو actions جو student نے perform کیا ان کے consequences کیا ہو سکتے ہیں کہ pick up trash آپ نے کہیں کہ clean کرے classroom کو late to class اگر classroom سے late ہے تو اس کو stay after school to make up work school ختم ہونے کے بعد بھی آپ کہیں اسے کہ اپنا کام کرے finish کرے کے then وہ آئے اس کے علاوہ name calling پر آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ وہ apologize کرے اس کے علاوہ اگر unnatural consequences کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ throwing something at another student کہ کسی student پر کوئی چیز پھینک دی تو اس کو آپ کہہ دیں کہ leave the room اس کے علاوہ student جو اسی time پر بات کر رہے جس time پر teacher بات کر رہے تو اس پر آپ slap student کے student کو مار سکتے ہیں اس کے علاوہ no doing homework اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ اسے punish کریں کہ write 100 times ٹھیک ہے اس کے علاوہ assessment grading اور cheating کی بات کی گئی ہے کہ assessment اور grading جو essential task ہیں for all educator اب یہاں پر assessment کی بات اگر کی جائے تو آپ نے assess کرنا ہے student کی جتنی بھی abilities ہوتی ہیں whether you share assessment and grading task with a team teacher آپ team teacher کے ساتھ جو ہے وہ assessment task grading task share کر رہے ہیں آپ کی small responsibility کے کہہ کہ آپ cultural differences جو ہیں جو آپ کی learning کو یا اس کے outcome کو جب ایفیکٹ کر رہے ہیں challenging کر رہے ہیں ٹھیک ہے challenging ہے اس کے لئے تو آپ نے اس کو بھی encounter کرنا ہے اس کے علاوہ you can make daily learning objectives clear and use a variety of assessment tool آپ جو ہے وہ variety of assessment tools use کر سکتے ہیں وہ assessment tools میں ہمارے پاس کیا ہے pre assessment آ جاتا ہے اس کے علاوہ monitoring progress ہے اور post assessment ہے pre assessment کیا ہوتا ہے ہے کہ initial measurement observation ہوتی ہے آپ initial جو level پر آپ کیا کرتے ہیں کہ student کی abilities کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ monitoring progress میں ہمارے پاس formative assessment آ جاتا ہے formative assessment جو ہے وہ type of assessment ہی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ evaluate کرتے ہیں student کی learning کو اس کے understanding کو during learning process ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں mid میں اس کے علاوہ post assessment basically evaluation ہوتی ہے at the end of the course اس کے علاوہ tool to assess and measure learning اس کے لئے آپ کو quiz لے سکتے ہیں ٹھیک ہے test لے سکتے ہیں quiz performance وغیرہ یہ ساری چیزے اس میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ cheating کی بات کی گئی ہے کہ student do not remember یعنی کہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں جب وہ cheating کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ student جو محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ disadvantage جو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور teachers کو چاہیے کہ وہ اس factor کو گور کرے اس طرح کیا ہوتا ہے جب student cheating کرتے ہیں تو teachers credibility بھی diminished ہوتی ہے یعنی کہ جو اس آدھزہ ہوتے ہیں ان کی صاف کہاں کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو انہیں student ہوتے ہیں وہ disadvantage جو جاتے ہیں تو teachers کو چاہیے کہ اس factor پر گور کرے ٹھیک ہے اور students کو بتائے کہ اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ ideas جو cheating کو prevent کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ مندرجزل تدابیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا ہیں انہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اگر وہ cheating کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں نے کہا ہے کہ make sure that your test accurately represent what you have. تو make sure کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ test وہ represent کر رہا ہے جو آپ نے سکھایا ہے اس کے علاوہ define what cheating is before the first quiz or examination یعنی کہ exam لینے سے پہلے یا first quiz سے پہلے جو ہے وہ cheating کے بارے میں بتائیں شیئر کریں کہ اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ discuss کریں کہ what you consider cheating what is unacceptable کہ کیا جو ہے وہ cheating consider کیا جا سکتا ہے کیا unacceptable behavior اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سٹوڈنٹ کو بتانی ہے اس کے علاوہ at the end 187 topic ہے جو کہ checking your progress ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ post periodically to monitor your progress management skill and encourage your counterparts or team teacher to do the same post periodically کیا ہے کہ taking breaks at regular intervals اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو students ہوتے ہیں وہ bore نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہی والے کام جا وہ دوسرے teachers کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ کریں ٹھیک ہے اسی طرح possible tools ہیں جو کی کیا کر سکتے ہیں monitor کر سکتے ہیں آپ کی progress کو throughout the year complete the exercise by considering during each element and mark your score on the graph graph پر آپ نے اس score لکھنا ہے repeat کریں اس کو several times ٹھیک ہے during the first year کہ آپ کیسے سیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ list بنا سکتے ہیں ان issues کو highlight کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو improve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ managing my classroom میں آپ نے خود پڑھنا ہے آپ کے لئے باقی اتنا ہے such important news i hope so کہ آپ کو lecture کی سمجھ آئی ہوگی کافی easy way میں نے بتانے کی کوشش کی ہے بچی چیز جہ سے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے notification مل سکیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ افید